آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں میری چینل میں تارک تاثین میں تو آج کے ہم اس یوڈیو میں دیکھیں گے ہمیں کبھی لکھ بیجا جاتا ہے چاہے اسمس کے ذریعے بیجا جائے گا یا وارز اپ کے ذریعے بیجا جائے گا وہ اوپن میں ہی ہوتا ہے ہم اس کو کس طرح سے اوپن کر سکتے یا ڈیریکٹل اوپن کر سکتے چلو ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں جو ہمیں ایک لکھ بیجا گیا تھا اسمس کے ذریعے سے یہاں پر یہ اوپن نہیں ہو رہا ہے یہ اوپن نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھو یہ اوپن ہی نہیں ہو رہا ہے یہ لکھ نہیں ہو رہا ہے اسی طرح سے جو لکھ بیجا گیا تھا اٹم وارز اپ کے ذریعے وہ بھی یہاں پر اوپن نہیں ہو رہا ہے ہم اس کو کس طرح سے ڈیریکٹل اوپن کر سکتے ہیں اپنے انڈرویڈ موبائل میں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ہمیں فون سیٹنگ میں جانا پڑتا ہے فون سیٹنگ میں ہمیں سکرول کر کے نیچے اپشن آتا ہے ایپس میں جانا ہے تو وہاں پہ ہم ایپس میں جا کے وہاں پہ بہت سے اپشن ملیں گے لیکن ہمیں یہاں پہ مینیج اپ میں جانا پڑتا ہے مینیج اپ میں جا کے ہمیں اون پر on the right side ملتا ہے تین ڈوٹس ملتے ہیں ہمیں اس پہ right click کرنا ہے تو click کر کے وہاں پہ ہمیں پھر وہاں پہ کچھ اور اپشن دکھائے دیں گے لیکن ہمیں وہاں پہ کیا کرنا ہے default app کو select کرنا ہے default and select کرنے کے بعد ہمیں پھر سے بہت سے اپشن پھر وہاں پہ open ہو جائیں گے لیکن ہمیں ان میں سے کونسا اپشن ہے وہاں پہ اپشن ملے گا browser ملے گا تو ہمیں وہاں پہ browser پہ کیا کرنا پڑے گا وہاں پہ ہمیں click کرنا پڑے گا تو click کرنے کے بعد ہمیں دو اپشن ملیں گے browser دوسرا ایک chrome تو ہمیں Chrome کو سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے پھر اسی طرح سے چلو ہم اس کو close کریں گے بیک آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کیا یہ workout ہو رہا ہے میں پھر SMS میں جاؤں گا جو لک بھیجا گیا تھا دیکھو یہاں پہ اب یہاں پہ میں نے پھر کیا ہے دیکھو اب یہ open ہو رہا ہے اب یہ پورے طرح سے open ہو رہا ہے اسی طرح سے جو لک مجھے بھیجا گیا تھا کہاں سے تو چلو دیکھیں یہ open ہوگا اب دیکھو یہاں پہ میں نے یہاں پہ کلک کیا اب یہ بھی اوپن ہو رہا ہے تو اس طرح سے ہم اپنے موبائل میں اس اپشن کو ہم اینیبل بھی کر سکتے ہیں یا ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں کہ جو لک بیجا جاتا ہے ایس ایم ایس کے زیرے یا وارڈز اپ اس کو ہم کیا کریں گے پھر ڈیریکٹلی اوپن کر سکتے ہیں تھانکیو فر واشنگ جس یوٹیوب چینل ہم آپ کو لائک شکریہ شکریہ